گرتے اور ٹوٹتے بالوں کے لیے بہترین سپلیمنٹ ہیئر سپلیمنٹ بنانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک پین کو گرم کر کے اس میں دو چمچ میتھی دانا اور ایک مٹھی کڑی پتہ ڈال کر دس منٹ تک اچھے سے ڈرائے روشٹ کر لیں تاکہ ان کے نمی نکل جائے اور پتے کڑک ہو جائیں اب اسے چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اس کے بعد گرینڈر میں ڈال کر پورڈر بنا لیں یہ ہے آپ کا وہ سپلیمنٹ جو آپ کو سردی کے موسم میں کھانا ہے اس کا ایک چھوٹا چمچ ایک بڑے گلاس پانی کے ساتھ لینا ہے کوشش کریں کہ میتھی دانا اور کڑی پتہ اپنے روزانہ کے کھانوں میں شامل کریں کون سی افراد اس سپلیمنٹ کو نہیں کھا سکتے شگر کے مریض، حاملہ ہواتین اور وہ لوگ جنہیں گرم تاثیر رکھنے والی غزاؤں سے مسئلہ ہے وہ اسے نہ کھائیں بالوں کے لیے بہترین ہیر سپریے ایک کپ پانی میں ایک بڑا چمچ میتھی دانا بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں صبح اسے چھان کر سپریے بوتل میں ڈال دیں اسے اپنے پورے بالوں پر سپریے کریں اس سیرم سے بالوں میں چمک آئے گی اور خشکی بھی دور ہوگی اگر آپ کے بال نہیں بڑھ رہے اور بہت گر رہے ہیں تو رات بھگو کر میتھی دانے کا پانی صبح چھان کر اس میں ایک چمچ ادرت کا رس شامل کریں اور سپریے بوتل میں بھر دیں اس سیرم کو صرف اپنے بالوں کے جڑوں میں نہانے سے دو گھنٹہ پہلے لگائیں پھر سر دولیں اس کے ایک مہینے استعمال سے آپ کے بالوں میں نمائع فرق آئے گا ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بھروقت ملتی رہیں